جانبوں کی خوراک بنانے کے بارے میں تھوڑا سا ڈسکسم کریں گے اس سے پریویس ویڈیو میں میں نے کچھ چیزوں کا ذکر کیا تھا کہ انیمل کی فیڈ فارمولیشن کی اگر آپ نے ریکیسٹ کرنی ہے تو اس میں آپ کو کیا چیزیں جو ہیں وہ پروائیڈ کرنا ہوگی ابھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں ایک ایکسل شیٹ جس کو یوز کر کے آپ خود سے ایک فیڈ جو ہے اس کو فارمولیٹ کر سکتے ہیں یہ ایکسل شیٹ جو ہے اس کو کچھ اس طرح سے ڈیزائن کیا ہے کہ آپ اس میں ونڈے کا فارمولا بھی بنا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ اگر آپ کو چارہ دے سکتے ہیں تو اس کو بھی آپ وہاں سے چیک کر سکتے ہیں کہ اس سے جانور کو کتنی غزائیت مل رہی ہے پھر آپ کے پاس ڈیٹا آ جائے گا کہ اس کو کم مل رہا ہے یا زیادہ مل رہا ہے تو وہ چیزیں آپ ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں پھر اس کے ساتھ جو ایڈیشنل اس میں ایک آپشن ہے کہ اگر آپ ٹی ایمر بنانا چاہتے ہیں تو اس شیٹ کے ساتھ آپ اپنا ونڈا جو بنایا ہوا ہے اسی کے ساتھ آپ ٹی ایمر کی کیلکولیشنز بھی کر سکتے ہیں تو اب اس کو سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ میں آپ دیکھیں آپ کے پاس جو آپشنز ہیں جو پہلی شیٹ نظر آ رہی ہے یہ فیڈ سٹف کی آ رہی ہے یا انگریڈینٹس کی آ رہی ہے جو مارکیٹ میں آویلیبل ہیں ان کی کیمیکل کمپوزیشن کچھ علاقوں میں شاید تھوڑی بہت چینج ہو لیکن میجورٹی کیسز میں یہ کیمیکل کمپوزیشن ٹھیک ہے اور اس کو ہم بڑی احسانی سے یوز کر کے فارمولیشن کر سکتے ہیں اب دیکھیں کہ اس پہ نمبر ون سے لے کے نمبر نائنٹی فائیو تک جو ہیں اس میں فیڈ سٹف جو ہیں وہ ہم نے دیئے ہوئے ہیں تو اب ان کو اکارڈنگلی جو بھی آپ کے علاقے میں آویلیبل ہوں اس کو استعمال کر کے یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے علاقے میں کوئی آویلیبل اس میں سے چیز نہیں ہے اور آپ خود سے ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو آپ ریپلیس بھی کر سکتے ہیں جیسے یہاں پہ یہ پوٹیٹو جو آلو ہے وہ ہم کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ یہاں ہم نے آلو نہیں رکھنا کہ اور چیز جو ہے وہ اس کو آپ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں یا انیمل فیٹ کی جگہ آپ بائی پاس فیڈ ایڈ کرنا چاہتے ہیں دو کے بائی پاس فیڈ یہاں پہ نائنٹی نمبر پہ بھی مالک ہوئی ہے اسی طرح آپ خود سے اگر کوئی ونڈا بناتے ہیں تو اس کی کیمیکل کمپوزیشن بھی آپ یہاں پہ ایڈ کر دیں تاکہ اس کو ہم فارمولیشن میں جب آپ ٹی ایم آر بنائیں تو اس کو استعمال کر سکیں اگر آپ کوئی مارکیٹ سے ونڈا لے رہے ہیں تو اس کے آگے دیکھیں یہ ساری سیلز جو ہیں یہ خالی میں نے چھوڑے ہوئے ہیں تو ان خالی سیلز کو آپ اس کی کیمیکل کمپوزیشن جو ونڈے کے اوپر اس کے ساتھ ٹیگ لگا ہوا ہوتا ہے بیک کے ساتھ اس کو آپ استعمال کر کے ان کو آپ یہاں پہ لکھ دیں تاکہ اگر آپ نے اس کو ٹی ایم آر بناتے ہوئے استعمال کرنا ہے یا اس کو انیمل کی فیڈنگ میں لے کے آنا ہے تو آپ کو آئیڈیا ہو سکے کہ اس ونڈے سے کتنی غزائیت یا کتنے نیوٹنٹس جو ہیں وہ آپ کے انیمل کو مل رہے ہیں تو یہ ہو گیا فرسٹ تینگ اس شیٹ میں کہ آپ کے پاس انگریڈینٹس یا جس کو ہم کہتے ہیں فیڈ سٹور وہ اویلیبل ہے اور اس فیڈ سٹور کو آپ بڑی افثانی سے یوز کر سکتے ہیں دوسرے نمبر پہ آتے ہیں جو فیڈ فارمولیشن میں ایک اہم چیز ہے کہ آپ کے پاس جو انیمل ہیں ان کی کیا ریکوارمنٹ ہے یہاں پہ این آر سی کی اولڈ ریکوارمنٹ جو ہے نائنٹین ایٹس سکسے وہ یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں اس کو اب چینج کرنا چاہیں یا این آر سی کا جو لیٹس فرجن نائنٹین ٹو تھاؤاؤنڈ ٹو وال ہے وہاں سے آپ ویلیوز ایڈ کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ آسانی سے سیل پہ جائیں اور اس کو ایڈ کر سکتے ہیں اسی طرح دودھ کے حساب سے اس کو جو نیوٹرینٹ چاہیں یہاں پہ انرجی پروٹین کیلشیم فاسفورس اور وائٹیمن اے اور ڈی جو ہیں یہ اس کا ذکر کیا ہوا ہے تو اس میں ابھی صرف ویلیوز جو ایڈ کی ہوئی ہیں وہ کیلشیم فاسفورس انرجی اور پروٹین ان کی ایڈ کی ہوئی ہیں تو اگر دودھ میں تین پرسنٹ فیٹ ہے ساڑھے تین ہے چار ہے تو اس کے مطابق اس میں ویلیوز جو ہیں وہ فیڈ کی ہوئی ہیں اس کے بعد جب انیمل سٹارٹ میں ہوتا ہے تو انیمل کا باڈی لاسٹ ہوتا ہے تو باڈی لاسٹ جو ہے اس سے انیمل کو کچھ نیوٹریشن ملتی ہے تو یہاں پہ انیمل کا جو باڈی لاسٹ ہے اس کے حساب سے بھی لکھا ہوا ہے تو یہ چیزیں کہلیں اس میں ساری فیڈ کی ہوئی ہیں آپ اس کو چینج نہ بھی کریں تو آپ بڑی آسانی سے راشن فارمولیٹ جو ہے وہ کر سکتے ہیں اس میں اب آتے ہیں اصل کام کی طرف کہ جہاں پہ آکے آپ نے آپ کے انیمل کی جو ریکوارمنٹ ہے اس کو ہم نے کنسیڈر کرنا ہے اب یہاں پہ اوپر لکھا ہوا ہے چینج آنلی ییلو سیلز کہ جو ییلو سیلز ہیں ان کو آپ نے چینج کرنا ہے اب آپ کے پاس جو انیمل ہے اس کا اب ہم ندر لگائیں کہ اس کا لائی ویٹ کتنا ہے اگر آپ کے انیمل کا لائی ویٹ جو ہے وہ چار سو پچاس کیجی ہے تو یہاں سے آپ چار سو پچاس کیجی لے لیں اب آپ دیکھیں یہاں پہ انیرجی پروٹین کیلشیم اور فاس فورس ان سب کی ریکوارمنٹ خود بخود آ گئی ہیں اب آپ انیمل جو ہیں وہ پانچ سو کرتے ہیں تو یہ پانچ سو کے مطابق اس انیمل کی چینج ہو جاتی ہیں چیزیں اس کے بعد ہے کہ وہ انیمل دیلی ملک کتنا دے رہا ہے ہمارے پاس جو انیمل اگر وہ ٹین لیٹر ملک دے رہا ہے تو ہم وہ اور اس کے ساتھ اس کی فیٹ کی ایورج کتنی آ رہی ہے ہم کہتے ہیں کہ اس میں پانچ پرسنٹ ایورج آ رہی ہے تو وہ پانچ پرسنٹ کے حساب سے آپ یہاں پانچ کی ویلیو لکھتے ہیں اب آپ نے یہ بتانا ہے کہ انیمل جو ہے وہ اس کو دونت دیتے ہوئے کتنے دن ہو گئے ہیں لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس جو انیمل ہے اس کو سو دن ہو چکے ہیں تو ہم یہاں پہ سو انٹر کر دیتے ہیں تو اس نے ہفتے جو ہیں وہ خود بخود کیلکولیٹ کر دی ہیں اب مارکیٹ میں جو ملک ہے وہ کس ریٹ پر سیل کر رہے ہیں لیکن آپ ایک سو پانچ روپے کے حساب سے سیل کر رہے ہیں تو وہ میں نے انٹر کر دیا اب آپ نیچے آ جائیں تو یہاں پہ آپ کو انیمل کی جو ریکوارمنٹ ہے وہ آپ کو مل رہی ہیں مینٹیننس مینٹیننس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انیمل دودھ نہیں دے رہا تو اس انیمل کو کتنی ریکوارمنٹ چاہیے وہ ساری یہاں پہ انرجی پروٹین کیلشیم اور فاس فورس کی آگئی ہیں اس کے بعد سیکنڈ آ گیا انیمل کا ملک ہم نے یہاں دس لیٹر لکھا تھا تو یہ دس لیٹر کے مطابق اس کی ریکوارمنٹ آ گئی ہیں اب یہ جو دس لیٹر ہے یہ اصل میں کیا اس نے کیا ہے کہ اس کو فیٹ کریکٹڈ ملک کے حساب سے اس نے کیلکولیشن کی ہوئی ہوتی ہیں اب یہاں پہ اگر آپ فور لکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ کیلکولیشن جو ملک کے آگئے آ رہی ہیں وہ چینج ہو گئی ہیں اب یہ دس لیٹر فور پرسنٹ فیٹ والا ملک ہے لیکن جب آپ اس کو چینج کر دیتے ہیں اس کو ہم فائی پرسنٹ فیٹ پہ لے کے آتے ہیں تو ہم دیکھیں کہ ریکوارمنٹ جو ہیں وہ پڑ گئی ہیں تو جانور کیا کرتا ہے کہ وہ یہاں سے کیلکولیشن کی ویلیوز اٹھاتا ہے اور اس کو جانور کی فیٹ کے مطابق یہاں پہ ایڈ اپ کر دیتا ہے جو اس کے ملک کی فیٹ ہے تو یہ اصل میں دس لیٹر ملک فائی پرسنٹ فیٹ کے حساب سے اس نے اس کی کیلکولیشن کی ہیں اس کے بعد انیمل کا اگر باڈی ویٹ بڑھ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے جس کو ہم باڈی کنڈیشن سکور بھی کہتے ہیں تو عام طور پر شروع میں آپ دیکھیں کہ انیمل جو ہے وہ ڈائی سو گرام پائی سو گرام تک یا بعض افائی ایک کلو تک بھی ڈیلی وزن جو ہے وہ کم یا زیادہ کر رہا ہوتا ہے اگر انیمل وزن جو ہے وہ کم کر رہا ہے تو آپ اس کی ویلیو مائنس میں لکھیں گے مائنس میں اب لکھتے ہیں تو دیکھیں کہ یہ ویلیوز جو ہیں یہاں پہ مائنس میں آگئی ہیں مائنس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا باڈی ویٹ جو ہے وہ کم ہو رہا ہے جب کم ہوگا تو اس سے کیا ہوگا کہ انیمل کے باڈی ریزرز جو ہیں وہ انیمل کو نیوٹیشن پروائیڈ کر رہے ہوتے ہیں اس ویسے ویلیوز مائنس میں آگئی ہیں اگر اس کا باڈی ویٹ بڑھ رہا ہے ہاف کے جی ہم کہتے ہیں کہ دیلی پائنسو گرام جو ہے وہ بڑھ رہا ہے پائنسو گرام ہم کہتے ہیں کہ یہ بڑھ رہا ہے تو اس میں آپ نے ویلیوز جو ہیں وہ کے جی کے حساب سے انٹر کرنی ہے تو پائنسو گرام یہ نہیں ہے یہ بلکہ پائنسو گرام ہے یعنی کہ فائنڈڈ گرام ہے تو اس کے حساب سے اس نے ویلیوز لکھنی اب اس انیمل کی ٹوٹل ریکوارمنٹ جو ہیں وہ یہ نیچے آگئی ہیں یہ انیمل کی ٹوٹل ریکوارمنٹس آگئی ہیں تو یہ اب آپ جب آپ راشن فارمولیٹ کریں گے تو وہاں پہ یہ ویلیوز جو ہیں وہ استعمال ہوں گی اب اس نے اس انیمل کا آگے کیلکولیٹ کر دیا کہ اس انیمل کو ایک دن میں کتنا خوشک مادہ جو ہے وہ کھانا ہوگا یا اس کو ہم جو راشن اس کے لیے ٹی ایم ارگر بناتے ہیں تو وہ ٹوٹل فورٹین پوائنٹ ون ایٹ کیجی ہم اس کو کھلائیں گے اور اس کی جو ڈرائی میٹر کی کلکولیشنز اس نے کی ہیں وہ ٹو پنٹ ایٹ فور پرسنٹ کے حساب سے کی ہیں اب جو فیڈ کریکٹڈ ملک اس انیمل کا ہے ٹین کیجی تھا اس کا فائی پرسنٹ اس میں فیڈ تھی تو فیڈ کریکٹڈ ملک جو فور پرسنٹ پر ایڈجز کرتا ہے تو اس کا مطلب ہو گیا کہ یہ انیمل جو ہے الیون پوائنٹ فائی جی ملک دے گا جس میں فور پرسنٹ فیڈ ہے تو اس کے حساب سے یہ ساری کیلکولیشنز اس نے کی ہیں اب یہ اس انیمالز کو انرجی 19.53 چاہیے پروٹین 15.59 چاہیے کیلشیم 56.9 اور فاس فورو 36.77 اب اس کے لیے اگر وہ یہاں سے اگر خود سے ایک بندہ بنانے کا ہے تو اس کی بھی کیلکولیشنز کی ہوئی ہیں کہ اس انیمالز کے لیے جو راشن پریپیر کیا جائے اس ڈرائی میٹر انٹیک کے حساب سے تو اس میں جو پروٹین ہے وہ تقریباً 11% تک اس میں پروٹین ہونی چاہیے اور اس میں ہم انرجی جو رکھیں وہ 1.38 ہو تو اب آپ خود دیکھ لیں کہ ایک انیمال جس کا وزن 500 کیجی ہے اور اس کو 10 لیٹر جو 5% کے ساتھ ملک دے رہا ہے تو اس کے لیے ہم جو راشن اگر ہم تی ایم آر کی طرف جاتے ہیں تو ہم اس طرح کا ایک راشن بنا سکتے ہیں جس سے اس کی تمام غزائی ضروریت پوری ہو جائیں گی اگر ہم اس کو وہ تقریباً 14.2 کلو جو ہے وہ کھلائیں گے تو یہ وہ کہہ لیں کہ آپ کے پاس ایک بیسک انفرمیشن اب آگئی ہے کہ آپ نے جو راشن بنانا ہے اس میں کتنی انرجی پروٹین ہونی چاہیے اور آپ نے اس کو کتنا کھلانا ہے اور اس میں کتنی پروٹین وغیرہ جو ہے وہ ہونی چاہیے جی اب ہم نیکس چلتے ہیں راشن فارمولیشن کی طرف تو ہمارے پاس یہ ورکنگ شیٹ اسی میں اویلیبل ہے اب آپ دیکھیں یہاں پہ اس ورکنگ شیٹ میں تقریباً ہر چیز جو ہے یہ لکھی ہوئی ہے اب آپ یہاں سے اپنی مرضی کے مطابق جو بھی چیز آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں اب وہ لیں گے تو آپ دیکھیں کہ اس کے سارے کے سارے جو پیرامیٹرز ہیں وہ چینج ہو رہے ہیں یہاں سے یہ میں نے ویلیوز زیرو کر دی ہیں اب آپ دیکھیں کہ یہاں ساری ویلیوز جو ہیں وہ زیرو ہیں تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس سائٹ پہ آکے آپ کو جو مارکٹ میں چیزیں آویلیبل ہیں وہ آپ نے سیلیکٹ کر لینی ہے اور اس کے بعد ان کی کوانٹیٹی جو ہے وہ ہم ایڈ کرتے ہیں لیکن ہمارے پاس یہ میز ییلو جو مکہی ہے وہ ہمارے پاس وائٹ ہے ییلو آویلیبل نہیں ہے تو ہم اس کو وائٹ کو چوز کر لیں اس طرح رائز پولش ہے کانگلوٹن فیڈ ہے کانولا ہے یہ اب ساری چیزیں جو ہیں یہ یہاں سے چینج بھی کر سکتے ہیں کانگلوٹن میل سکسٹی پرسن لینا چاہ رہے ہیں یا کیسٹر سیڈ کیک لینا چاہ رہے ہیں وہ آپ اپنی مرضی کے مطابق وہاں سے پک کر لیں تو اب بھی ہم اس کو واپس کانولا میل ہی لے لیتے ہیں سویابین ویڈ برین سان فلار پام کرنل کے کیلشیم کاربونیٹ مولیسس ییسٹ ڈائی کیلشیم فاسفیڈ بائی پاس فیٹ بائی پاس فیٹ ہے یوریا ہے مینل مکسچر ہے تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو عام طور پر ہم بندے میں استعمال کرتے ہیں تو ہم اب جب اس بندے کو فامولیٹ کریں گے یہ پہلے سے کیا ہوا تھا تو اس وجہ سے نیچے ویلیس آ رہی ہیں تو آپ نے ان سب کو اس مقدار میں لینا ہے کہ یہاں پہ آ کے پاس ٹوٹل جو ہے وہ ہنڈرڈ آجے ہم میز کہتے ہیں کہ ہم پنتالیس لے رہے ہیں رائس پالش پندران لے رہے ہیں کانگلوٹن فیڈ جو ہے وہ ہم نے پانچ لینی ہے اس کے بعد سویابین جو ہے وہ صرف دو لینا ہے اس کے بعد ویڈ برین ہے ویڈ برین ہم لے لیتے ہیں پندران اس کے بعد سن فلار جو ہے یہ ہم تین لے لیتے ہیں تو یہ پوائنٹ سیون تھری ابھی بڑھ رہا ہے تو اس کو اب پوائنٹ سیون تھری کو کم کر لیں اب اس کو ہم فورٹین پوائنٹ ٹو فائیو کر کے دیکھتے ہیں پوائنٹ زیرو ٹو اور اس میں ایڈ کرنا پڑے گا تو فورٹین پوائنٹ ٹو سیون اس کو کر لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ہنڈرڈ ویلیو جو ہے وہ اب آگئی ہے اب دیکھیں ہم نے کونگلوٹن یہاں دو دفعہ اس کو ایڈ کر لیا تھا تو دوسری دفعہ جب ہم نے اس میں ویلیو ایڈنگ کی تو وہ آگے زیرو ہی رہے گا تو یہ آپ نے خود سے اس کو دیکھنا ہے کہ ہم یہاں پہ کون تھی چیز جو ہے وہ اس کو لے رہے ہیں اور اس کو کیسے ہم نے آگے لے کے چلنا ہے تو اس کے بعد یہ چیزیں ساری کی ساری خود بخود ہو رہی ہیں اس کے بعد آگے اس کی پرائز ہے یہ پرائز جو ہے یہ آپ نے خود سے ڈیسائیڈ کرنی ہے مارکیٹ سے لے کے آپ نے یہاں پہ انٹر کرنی ہے یہ یہاں پہ میں نے کچھ ویلیوز انٹر کی ہوئی ہیں میں ذرا اس کو واپس لے کے جاتا ہوں تاکہ جو پرانا فامولہ تھا وہ آپ کو آجائے اور اس میں پرائز جو ہے وہ پہلے سے موجود ہے میس ییلو جو ہے وہ یہ ہم دوبارہ اس کو لکھ لیتے ہیں مکعی جو ہے یہ پینسل روپے کلو ہے اسی طرح رائس پالش اکتالیس روپے ہے کینولا جو ہے ایک سو دس ہے سویبین ایک سو پچپن ہے تو یہ ابھی کے تقریباً کوئی ریٹ ہے شاید تھوڑے بہت چینج بھی ہوں تو برحال اس کو دکھانے کا مقصد یہی تھا کہ جو چیزیں ہم نے یہاں پہ لکھی ہیں اس کے ییلو سیل اس کے جو ہیں اس کے ساتھ آپ اس کی قیمت بھی لکھ لیں اب آپ کے بعد جو راشن ہے یہ دیکھیں سو کے جی پورا ہے سو کے جی پورا ہونے کے بعد اس میں ڈرائی میٹر اتنا ہے انرجی دو سو تیس ہے پروٹین اتنے گرام ہے کیلشیم فاس فورس فائبر نیوٹرل ڈیٹرجنٹ فائبر ایسر ڈیٹرجنٹ فائبر اس میں ٹی ڈی این کتنے ہیں اور اس کے بعد اس کا جو ہم نے ٹوٹل پرائز آگئی کہ اس فارمولے کے مطابق جو قیمت بن رہی ہے وہ چھ ہزار آٹھ سو چالیس روپے کا یہ سو کے جی کا فارمولہ ہمارا بن رہا ہے اچھا یہ آپ نے اس کی فارمولیشن پوری کر لی ہے اس کے بعد اس کی یہ ریپورٹ بھی اسی طرح جنریٹ ہو جائے گی کہ اس میں کتنا ڈرائی میٹر ہے پروٹین کتنی ہے انرجی کتنی ہے کیلشیم فاسفورس این ڈی ایف ای ڈی ایف سو کے جی کی پرائز پھر یہ سو کے جی اگر آپ اس کو کسی فیڈ میل والے سے جا کے بناتے ہیں تو اس میں فی کے جی چار روپے جو ہے اس کی منفیکچنگ کاسٹ ایڈ کی ہوئی ہے تو اس ویسے یہ چار سو روپے سو کے جی کی اوپر بڑھ گیا ہے تو اگر آپ چالیس کے جی کا بیک کی کیلکولیشنز لینا چاہ رہے ہیں تو یہ چالیس کےجی بیک کی کیلکولیشنز بھی آگئی ہیں تو اس طرح آپ کا یہ ایک ونڈا جو ہے وہ کمپلیٹ تیار ہو گیا ہے اور اس کے مطابق آگے اس میں جو نیوٹینٹس ہیں اس کی ویلیوز بھی ساری آگئی ہیں عام طور پر پروٹین کی ویلیو یہاں پہ تھوڑی سیز میں ہم نے زیادہ شو کی ہوئی ہے وہ اس وجہ سے جو ہمارے فیڈ سٹاف ان کی ایورج ویلیو ہوتی ہیں تو عام طور پر کوشی یہی کرنی چاہیے کہ جب آپ پروٹین کی ویلیوز کو دیکھیں تو تھوڑا سا لیول اگر آپ کا سپورٹ سیونٹین ہے تو آپ اس کو سیونٹین پوائنٹ فائیو یا ایٹین تک کنسیڈر اس لیے کر لیں کہ یہ اینیمل اتنے کیپیبل ہوتے ہیں کہ این پین کمپاؤنڈ سے بھی پروٹین کو کر لیں ہمارا عام طور پر کنسن ہوتا ہے مارکٹ میں کہ ہمیں ہائی پروٹین کا ونڈا مل جائے لیکن اگر اس میں ساری یوریا ہی ڈلی ہوئی ہو تو آپ اندازہ کر لیں کہ اس یوریا ڈلی ہوئی جانور کے لیے کتنی نقصان دے ہے اس سینس میں کہ اگر اس میں انرجی پوری نہیں ہے تو اینیمل اس یوریا کو باڈی سے نکال لے گا تو اس پہ بھی اس کی انرجی استعمال ہوگی تو اب ہمارے پاس یہ ایک فارمولا آگیا اس کی اپنے ساری چیزیں چیک کر لیں اب آپ اگلے سٹیپ پہ آتے ہیں اس فارمولے کو اب ہم نے اگر یہی ونڈا انیمل کو کھلانا ہے تو ہمیں کتنا کھلانا پڑے گا تو اہم طور پر کوئی بھی فارمر جو ہے وہ ونڈا پورے کا پورا نہیں کھلاتا اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ سبس چارہ یا خوش چارہ کھلا رہا ہوتا ہے اور پھر ونڈا کھلا رہا ہوتا ہے لیکن بارال یہ ابھی صرف اس سینس میں جو بھی ہم نے کیلکولیشن کی ہے اس کو چیک کرنے کے لیے آپ کو بتانا ہے کہ ہم نے اس کو ہم نے اتنا ہی یہاں پہ اگر لکھ دیں کہ یہ ہم نے اتنا ہی کھلانا ہے تو اب دیکھیں کہ اینیمل کو آپ جو کھلائیں گے وہ پندرہ شاریہ آٹھ تین کجی کھلانا پڑے گا تب اس کو چودہ شاریہ اٹھارہ کجی ڈرائی میٹر ملے گا کیونکہ یہ ڈرائی میٹر کی ویلیوز ہیں اور یہ جو اپنے ونڈا بنایا ہے اس میں مویسچر بھی ہے یہ کیلکولیشنز ہم نے کی ہوئی ہیں کہ ہنڈر پرسنٹ ڈرائی میٹر بیسیز پہ بھی آگے اس میں جو کیلکولیشنز آتی ہیں نیٹ انرجی کی اور وہ کیلشم اور فاسفورس وہ ساری بھی ہم نے تو ایکچول میں کیا ہوگا کہ اس میں 11% تک مویسچر ہوگا اور 89% اس میں ڈرائی میٹر تو اس بیس پہ یہ کنورٹ کر رہا ہے کہ اگر آپ اس کو 14.18 کیجی کھلانا چاہ رہے ہیں تو آپ کو یہ بنڈا 15.8 3 کلو کھلانا پڑے گا اب اس کھلانے سے اس کو جو چیزیں مل رہی ہیں وہ ساری اس کے آگے آگے ہیں کہ اس سے کتنی مل رہی ہیں تو اس کی طرف اگر آپ نہ بھی جائیں تو اب یہاں پہ آ جائیں یہاں پہ دیکھیں کہ اینیمل کو ٹوٹل جو ہے وہ ہم ہنڈرڈ کیجی کھلی ونڈا دے رہے ہیں تو اس میں اتنی کی کیمیکل کمپوزیشن ہے ساری ریکوارمنٹ اینیمل کی جو پیچھے ہمارا پیلٹیبل ہم نے دیکھا تھا تو وہاں پہ دیکھیں کہ اس کو انیس اشاریت پانچ دین انرجی چاہیے پروٹین چاہیے ون پنٹ فائب فائب نائن کیجی تو یہ ساری ویلیوز یہ یہاں پہ آگی ہیں 1.559 کیلشیم فاسفورس تو جو اس راشن سے مل رہی ہیں وہ یہاں پہ تھی وہ بھی یہاں پہ دوبارہ لکھتی ہے کہ اس کو مل کتنی رہی ہے تو اس کو درائیو میٹر پورا مل گیا جبکہ اس کو دیکھیں کہ ایمی جو 19 چاہیے تھی 36 مل رہی ہے اسی ضروریہ سے بہت زیادہ ہے لیکن اس کا نقصان بھی آپ دیکھیں کہ اگر ہم نے صرف اس کو وندہ ہی کھلانا ہے تو وندہ کھلانے سے دیکھیں کہ فیڈ کاسٹ اس کی جو آرہی ہے ایک ہزار بیاسی روپے آرہی ہے ہم نے اینیمل کی جو کیلکولیشن سکین تھی اس کو کہا تھا کہ ایک سو پانچ روپے اس کو کلو دودھ ہم سیل کر رہے ہیں لیٹر دس لیٹر دودھ ہمارا ایک ہزار پچاس کار آرہ تو فیڈ کاسٹ ہماری جو مل کئی صاحب سے دیکھیں تو ایک سو تین پرسنٹ آرہی ہے اس کا مطلب ہے کہ ہماری کاسٹ فیڈ کی زیادہ ہے اور انکم کام ہے تو یہ چیزیں ہم کیا کرتے ہیں کہ ایس کو ہم نے کتنا فارڈر کھلانا ہے یا اگر ہم چارہ کھلا رہے ہیں تو چارے کی مقدار اس میں ایڈ کریں گے تاکہ ہمیں پتہ چل سکے اس سے ہمیں کتنا مل رہا تو ہم اس کے بعد اگلی تی ایم آر کی ورکشیٹ اس پہ آ جاتے ہیں تی ایم آر کی ورکشیٹ میں دیکھیں ہم نے یہ وہی ورکشیٹ ہے جو پہلے تھی لیکن اس میں ہم نے باقی کوئی چیز نہیں لکھی ہم نے دیکھا کہ ہم اس کو کھلا رہے ہیں تیس کلو دیلی کے حساب سے تو اس سے اس اینیمل کو کیا کیا مل رہا ہے تو اس کے اکارڈنگلی جو ہے وہ ہم اس کو دیکھ لیں گے یہ صرف یہاں پہ کہ میں ریموو کیا ہوا ہے اب یہ صحیح والا کہ سیٹ اپ بن گیا ہے کہ اینیمل کو تیس کے جی ہم سورگم یا چری وغیرہ کھلا رہے ہیں تو اس میں ہمارے پاس کیا سیچوئیشن ہے اس کو ڈرائی میٹر کتنا مل رہا ہے انرجی پروٹین اور باقی چیزیں اس کو کتنی کتنی مل رہی ہیں اور اس میں جو یونٹ پرائز ہے وہ بھی ہم نے ایڈ کر دیا کہ تو یہ بھی ہم اس کی پرائز زیرو کر دیتے تا کہ ہمارے پاس کوئی ایرر کے چانس نہیں تو یہ انیمل جو ہے اس کو تیس کے جی ہم سورگم یا چری کھلا رہے ہیں تو اس کے یونٹ پرائز ساڑھے سات روپے ہے سیون پرائنٹ فائی روپیز تو چیک کر لیں کہ یہ انیمل جو ہے 225 روپیز کا چارہ بھی کھا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو چارے سے کچھ نہ کچھ غزائیت مل رہی ہوگی وہ ہم نے یہاں پر پرانی شیٹ کو دیکھتے ہوئے وہ کلکولیشنز کر لی ہیں اور یہاں پر ویلیوز آگی ہیں یہاں پر اپنے سمپلی جو آپ نے سبس چارہ کھلانا ہے اس کی ویلیو آپ نے ایڈ کر دینی کہ کون سا سبس چارہ ہے وہ اپنے شیٹ سے لے لینا ہے کتنی مقدار میں دے رہے ہیں اور اس کی پرائیس کتنی ہے تو توری یا خوش چارہ جو ہے اور اس کے ساتھ جو فارڈر ہے وہ ان سب چیزوں کو جب ہم اکٹھا دیں تو ہمارے پاس کیا سیچوئیشن بنے گی تو اب نمبر ون پہ دیکھیں کہ یہ جو ونڈا ہم نے بنایا تھا ہم یہاں پہ پہلے ٹی ایم آر کے لیے اس کو دیکھ لیتے کہ ونڈے کی مقدار ہم نے ٹی ایم آر میں کتنی ڈال لی ہیں اور جو سب چارہ ہم دے رہے ہیں وہ کتنا دے رہے ہیں یا اگر خوش چارہ ہم جانور کو دینا ہے تو وہ کتنا ہے تو اب میں یہاں پہ بنائی ہم نے اس کو بنایا تھا ہنڈر تھا اور اس میں یہ ہماری پروٹین کی ویلیو آ رہی تھی اسی طرح انرجی کی ویلیو ہے اس طرح کیلشم اور فاسفورس کی ویلیو ہیں تو یہ ویلیو آپ نے یہاں سے لے کے وہاں پہ اپنے ونڈے کے مطابق جو ہے ان کو ایڈ کرنا لیکن اگر کوئی اس فیچر کو ایڈ کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی پوسیبلیٹی ہے کہ اس کو ہم یہاں سے ایڈ کر دیں تاکہ وہ جب ٹی ایم آر بنائے تو اس کو پرولم نہ آئے لیکن یہ صرف ٹی ایم آر اور گرین فارڈر کے لیے ہی اس کی ضرورت پڑے ہے پک کرنے کے بعد جب ہم نے یہاں پہ لکھا بھی میں اس کے ساتھ دوسرا جو ونڈا تھا اس کی ویلیو بھی آپ دکھا دیتا ہوں کہ جو بلکل زیرو تھی اس کو ہم نے ایڈ نہیں کیا تھا یہ مارکیٹ والا دیکھا سارا زیرو ہو گیا اس کی 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 کمپوزشن ایڈ نہیں ہوئی یہ اس کی کی کمپوزشن ایڈ ہے تو اس میں ہمارے پاس آگے اس میں ویلیوز آگئی ہیں تو ہم ونڈا استعمال کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہمارے پاس یہ تیس کے جی گرین فارڈر ہے اب ٹوٹل ہم نے ونڈے کی مقدار ساتھ میں وہ آپ نے کر لیا وہ آپ نے اس شیٹ میں جب یہ پہ ایڈ کی چارہ اب تیس کی بجائے میں یہ پہ 35 کر دیتا ہوں تا کہ آپ کو چینج آگئے محسوس ہو تو یہ چینج آگی یہ پہ 35 ہو گیا 35 کے بعد آگے اس نے ساری کی ساری کیلکولیشن کر دی میں میں اب یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کو ونڈا کھلانا کتنا ہے کہ اگر ہم اس کو 35 کلو چارہ کھلانی چاہیے کہ اس کی ضروریت پوری ہو جائے اینیمل کی ڈرائی میٹر کی انٹیک کتنی تھی جو ہم نے پہلی شیٹ میں تھی چودہ ایشاریہ اٹھارہ تھی اب یہ جو میں نے ہائلٹ کی ان کو آپ چیک کر لیں کہ یہاں پہ جب اینیمل کی ضروریات پوری ہو جائیں تو اس کا مطلب ہو گیا کہ آپ کی ونڈے کی ریکارمنٹ جو ہے وہ اتنی ہے کہ جانور کی گزائی ضرورت پوری ہو جائے میں اس کو دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں یہاں نے سبس چارہ جو کھلایا اس سے جانور کو کتنا مل رہا ہے اور یہ ہماری ونڈے کی کمپوزیشن تھی اس کے بعد یہ جانور کی ضروریات اور یہ والا جو اس کو آویلبل کتنا اب یہ آویلبل جو بتا رہا ہے ونڈا پلس اس کے ساتھ سبس چارہ یہ اپنے ذین پچیس جو ہے وہ کس طرح آ رہا تاس اشاریہ پانچ پلس دو اشاریہ سات پانچ تو یہ تیرہ اشاریہ دو پانچ بن گیا تو یہ ونڈا اور سبس چارہ سے مل کے جو اس کو ڈرائی میٹر مل رہا ہے تو ڈرائی میٹر ہمارا جو تھا اس کا ٹارگٹ تھا چودہ اشاری اٹھارا مل اس کو رہا ہے تیرہ اشاری اشاری اپچیس اس کو میں تھوڑا سا اور بڑا کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی سے نظر آ جائے چودہ اشاری اٹھارا ہم نے اس کو کھلانا تھا ٹھیک ہے یہ اس کی ضرورت تھی ہمیں جو ونڈا اور چاہیے تھا اس سے کم مل اس کے بعد انرجی جو ہے یہ اینیمل کی ریکوائرمنٹ تھی انیس اشاریہ پانچ تین ہم جو دے رہے ہیں وہ بن رہا ہے چھبیس اشاریہ چھ تین تو یہ جو ہے یہ مائنس میں ویلیوز آ رہی ہیں مائنس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اینیمل کو ہم اس کی ضرورت سے زیادہ دے رہے ہیں تو جہاں پہ آپ کے پاس یہ مائنس کی ویلیوز آئیں وہ اس طرح بریکٹ میں اس نے شو کی ہوئی ہوں گی اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمیں اینیمل کی وندے کی مقدار یا تو کم کرنی ہوگی یا ہمیں اگر اینیمل اینیمل کو انرجی ابھی بھی 2.58 زیادہ مل رہی ہے لیکن اس میں پروٹین اس کی ضرورت سے کم مل دیا ریکوائرمنٹ ہے پندرہ پانچ نو اور مل رہی ہے نو سات آٹ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کی پروٹین کی ریکوائرمنٹ ابھی پوری نہیں ہو رہی اور اس کے بعد کیلشم اور فاسفورس میں ایجیسمنٹ کر لیں کیلشم اور فاسفورس کے حوالے سے جہاں سے اس کو فاسفورس زیادہ مل جائے اور پلس اس طرح اس کی جو انرجی کی ویلیو ہے جو انرجی اس کو زیادہ مل رہی ہے تو ہم تھوڑا سا کم انرجی والا بندہ بنا لیں تاکہ اینیمل کی ریکوائرمنٹ کو ایجیس کر سکیں پروٹین اس میں ہماری کم ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس کو چارہ کھلا رہے ہیں اب اس چارے میں پروٹین کافی حد تک کم والا ہے اس کو ہمیں زیادہ پروٹین والا چارہ کھلانا چاہیے کیونکہ انیمل کی ریکوائرمنٹ کو اگر ہم دیکھیں تو انیمل کی ریکوائرمنٹ اور اس کی جو اس کو پروٹین آویلیبل ہے اس میں فرق آ رہا ہے تو پانچ سو اسی گرام اس کی پروٹین ابھی بھی کم ہے تو اب ہم اس میں ارجسمنٹ کر سکتے ہیں یہاں تو ہم اس کو بڑھا لیں ہم اس کو تین اشاریہ پانچ پہ لے آتے ہیں تین اشاریہ پانچ پہ لانے سے کیا ہو گیا کہ اب دیکھیں کہ اس کا ڈرائی میٹر انٹیک جو ہے وہ چودہ کے قریب آگئی ہے اور اس کی ایمی ابھی بھی زیادہ ہے ٹھیک ہیں انیس چاہیے تھی اٹھائیس مل رہی ہے جبکہ پروٹین دیکھیں تو ایک سو چودہ گرام کا صرف فرق رہ گیا تو اگر ہم اس کو تھوڑا سا اور پڑھا لیں اس کو ساڑھے تین کی بجائے اس کو ہم چار کیجی کر دیتے ہیں یا جو سیون فائی کر دیتے تو اب دیکھیں تقریبا اس کی درائی میٹر انٹیک جو ہے وہ بھی تھوڑی سی زیادہ ہو گئی ہے اس کی ایمی جو ہے یہ پہلے ہی زیادہ تھی لیکن پروٹین کا فرق سکسٹی میں ایڈجیسمنٹ کرنی ہے ونڈے میں آپ اس کی فارمولیشن تھوڑی سی چینج کر لیں وہ آپ کیسے چینج کر سکتے ہیں آپ ورکنگ شیٹ میں واپس آئیں یہاں آپ چیک کریں کہ اگر آپ کوئی ہائی پروٹین چیز اس میں ایڈ کر رہے ہیں یا پروٹین اس کے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں زیادہ انرجی ہمیں کم چاہیے تو ہم اس میں کیا کرتے کہ انرجی والا جو سٹاف ہے اس کو کم کر کر پروٹین والا جو سٹاف ہے اس کو انکریز کر دیتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے جو ہم نے دیکھا تھا کہ اگر اس کو صرف یہی ہم نے کیلشیوم اور فاسفورس دینا یہ وہ آپ کا انصر جو ہے وہ اس میں زیادہ آ رہا ہے تو ہم اس میں مولیسس جو ہے اس کو کم کر دیتے ہیں مولیسس کی جگہ ہم ڈی سی بھی تھوڑا سا بڑھا دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد پروٹین والا سٹاف جو ہے وہ ہمارا کم تھا تو پروٹین فائیو کر لیں تو یہ ہمارا تقریبا 14.4 پہ یہ بیلنس ہو گیا اب ہم واپس اسی شیٹ پہ آتے ہیں جو ہماری ایٹی ایمار والی ورکنگ شیٹ تھی یہ ہمارا ونڈا آگیا یہ ہمارا فارڈر آگیا اب دیکھیں کہ یہاں پہ ہم نے اس کی کونٹیٹی جو ہے وہ اب 3 پہ لے آتے ہیں تو اگر تھوڑی سی کم بھی ہوگی تو اس میں ورینہ کریں کیونکہ ایک دو کیجی اگر آپ کم بھی کر لیتے ہیں تو اس سے اینیمل کو بہت بڑا ڈیفرنس نہیں پڑے گا لیکن آپ اس کی انرجی پروٹین کیلشیوم اور فاسفورس جو ہے اس ہے آپ فوڈر کو کم کر دیں ہم اس کو تیس کر دیتے تیس کرنے کے بعد آپ سی شیٹ پہ واپس آئیں تو آپ دیکھیں کہ آپ کا ڈرائی میٹر جو ہے وہ کم آ رہا ہے اور اس کے بعد اس کی جو سی پی ہے وہ صرف 3 ٹوئنٹی ون گرام کا ڈیفرنس رہا گیا تو آپ اس کے ساتھ ونڈا جو ہے اگر آپ ڈرائی میٹر پڑھانے کے لئے اس کو ہم تھوڑا سا ونڈے کو پڑھا لیں تو ہمارا یہ راشن جو ہے اڈجیسمنٹ کی طرف چلا جاتا ہے تو یہ چیزوں کو کم زیادہ کر کے اڈجیسمنٹ کر سکتے ہیں اس میں جو امپورٹنٹ چیز دیکھنے والی ہے وہ آپ دیکھیں کہ یہ فیڈ کاؤس جو ہے یہ ٹی ایم آر کی فیڈ کاؤس جو ہے یہ آرہی ہے دو سو پیاسی روپے اب دو سو پیاسی روپے جو ہے یہ کس رہی ہے کہ ہمارے پاس جو ونڈے تھا ونڈے کی قیمت بان رہی ہے سات ہزار دو سو چالیس روپے اگر آپ اس ریپورٹ میں آئے تو یہ ہماری وہ کاؤس تھی جو ہم نے کیلکولیٹ کی تھی اس ورکشیٹ کے مطابق ایچ چھ ہزار نو سو پیاسی روپے کا ہمارا جو تھا یہ ونڈہ جو ہے وہ بن رہا تھا اور اس میں ہم نے جب اس کو ٹی ایم آر کی طرف ہم اس کو لے کے آئے تو ٹی ایم آر میں ہمارے پاس ٹوٹل اب دیکھیں ہنڈڈ کیجی کا ونڈہ ہم نے اس کی پرائز جو ہے سیونٹی ٹو پوائنٹ فور روپیز پر کیجی تو یہ پہ ہم دیکھیں سیونٹی ٹری ایٹی ٹو بان رہی اگر ہم اس کو کمرشل کی طرف لے کے جائیں تو یہ آپ اس کو ہم یہاں پہ چینج کر دیتے ہیں سیونٹی ٹری پوائنٹ ایٹ ٹو کیونکہ ہم نے ونڈے میں کچھ چینج کی تھی سیونٹی ٹری ٹری ٹو آپ اس میں پرائز کو بس ونڈا کی پرائز آگئی اس کے بعد یہ ہم نے جو انیمل کو فرڈر کھلایا تھا وہ ہم نے یہاں تھا اس کی ہمارے پاس قیمت آ رہی تھی دو سو پچیس روپے تو یہ دو سو پچیس روپے اس کے آگے اب ہم نے آگے جو کی ہیں یہ ہم انیمل کو کتنا کھلا رہے ہیں یہ انیمل کو ہم تین اشاریہ پانچ کیجی کھلا رہے ہیں تو تین اشاریہ پانچ کیجی کے حساب سے اس کی قیمت اور دو سو پچیس روپے یہ یہ ڈال کے یہاں پہ ہمارے پاس ہماری اس میں کاسٹ آ رہی ہے تو یہ کاسٹ آپ کی جو ہے یہ آپ کی ٹوٹل ایک دن کی ایک اینیمل کی کاسٹ ہے جس کا ہم نے یہاں پہ ڈیٹا فیڈ کی ہے جس کو ہم کہہ لیں کہ جس میں ایسا راشن دے رہے ہیں جس میں انرچی بھی زیادہ ہے پروٹین تھوڑی سی کم ہے کیلشیم بھی اس میں 45 گرام زیادہ ہے ہم نے دودھ تو اگر ہم فیڈ کاسٹ فورڈ کر لیں تو ہمارے پاس یہ 513 روپے اس کی کاسٹ آ جائے جس میں ہم نے کیا کیا ہو ہے اس کاسٹ کو اور پلس اس کے ساتھ ہم نے فورڈر کی ہے کاسٹ بھی اس میں ایڈ کی ہوئے ہے یہ تی ایم آر کی کاسٹ ہے جو ہم نے کلکولیٹ کی ہے جو یہ ہم کھلا رہے ہیں یا ونڈہ آپ نے جس کو کہا تھا اس کو ہم کھلا رہے ہیں وہ والا تو اس کے بعد اگر فورڈر کے ساتھ بھی اس کو ایڈ کر لیں تو یہ 513 روپے بن جائے گی اس میں فورڈر کی ہے 225 288 روپے یہ ہو گیا تو فیڈ کاسٹ فورڈر آگئی اور فیڈ کاسٹ پرسنٹ آف ملک فورڈر کے ساتھ کیا آگئی 48 پرسنٹ تو جو موجودہ ابھی آپ فارمولا انیمل کو کھلا رہے ہیں تو اس فارمولے کے مطابق انیمل جو ہے وہ دیلی 513 روپے کی فیڈ کھا رہے ہیں 513 روپیز کی فیڈ کھا رہے ہیں اور یہ تقریبا ٹوٹل کاسٹ آپ کہہ لیں کہ 50% کے قریب آپ کو کسٹ پر رہی ہے لیکن اس میں بھی آپ کے لیبر کے اور دوسرے خرشے بھی آنے تو اس ویسے ونڈے کو کوشش کریں کہ جتنا آپ اس کی پرائز کو کم کر سکیں یہ تو اس صورت میں ہو گیا ہم فارڈر کو زیرو کر دیتے ہیں جب آپ نے فارڈر زیرو کیا ہے تو آپ کے پاس کہلیں کہ یہ اور یہ پرائز دونوں سیم ہوگی اس کا مطلب کیا کہ فارڈر ہم انیمل کو نہیں کھلا رہے ہیں اب اپنے فارم پر ٹی ایمر بنا لیں تو ایک اچھے ہائی فیصد تک ونڈا آپ لے کے جا سکتے ہیں لیکن کوشش کریں کہ اس سے کام ہو اور اس کے ساتھ اگر آپ خوش کچارہ مکس کر رہے ہیں تو اس کی مقدار یہاں پر لکھ لیں یہاں پہ ہم نے استعمال کیا ہو ہے آپ کے پاس اگر ہے ہے مثلا یہاں پہ کہتے ہیں کہ ہم نے روڈ ہے کو یوز کرنا ہے یہاں گرین فارڈر ہی اس کے ساتھ دینا ہے ونڈے کے ساتھ تو جو بھی چیز آپ کے روڈیشنز آ رہی ہیں وہ آ گئی ہیں پانچ ہزار چھے سو ستر روپے کا ہمارا یہ ٹی ایمر بنے گا جس میں بندہ ہے اس کے ستر حصے ہوں گے اور تیس حصے تو تھی وہ تو چینج نہیں ہوگی لیکن جو اس سے چیز مل رہی ہیں وہ دیکھ لیں کہ اس سے تیرہ کیجی کے قریب ہمیں ٹرائمیٹر مل رہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ ہم نے یہاں پہ ویلیو دی ہے یہ پہ ہے یہ ایس فیڈ ہے کہ آپ نے اینیمل کو کھلانا ہے اس سے آپ کو کتنا کھلانا پڑے گا تو جی چودہ اشاریہ تیس کیجی اینیمل کو کھلائیں گے تو اس اینیمل کو تیرہ کیجی ڈرائمیٹر ملے گا یہاں پہ ہم نے جو ویلیو لکھی ہے وہ بیسی کلی ڈرائمیٹر کی ویلیو ہی لکھ نہیں ہے تو یہ اینیمل نے جانا چاہتے تو اس پہ چلے جائیں تو لیکن آپ کو کھلانا ایکچوال پڑے گا وہ پندرہ شاریہ 66 کیجی ہوگا جس میں ڈرائمیٹر چودہ شاریہ 18 کیجی رہ جائے گا اب اس میں دیکھ لیں اہمی جو ہے وہ 19 چاہیئے تھی اور اینیمل کو جو 32 کیجی مل رہی ہے 32 میکا کالی مل رہی ہے پروٹین جو ہے وہ پندرہ چاہیئے تھی اس کو 19 ہے اور اس کے بعد اس طرح کیلشیم اور فاسفورس سارے اس کو اس کی ضرورت سے زیادہ مل رہے ہیں تو اس ویلیو ہے وہ آپ اس کو تھوڑا سا کم رکھیں تاکہ اینیمل اس کو اس کی ضرورت کے مطابق کھلایا جا سکے ابھی بھی آپ دیکھیں کہ سی پی اس کے علاوہ باقی زیاری چیزیں اگر ہم اس اینیمل کو بارہ اشار یا پندرہ کیجی بھی کھلاتے ہیں تو اس کی ضرورت سے باقی چیزیں اس کو زیادہ مل رہی ہیں اس کو ہم تقیبا پانچ کر لیتے ہیں تاکہ پروٹین جو ہے وہ آلموسٹ اس کی بیلنس ہو جائیں تو پروٹین جو ہے ابھی اس کی 11.35 گیجی پہ بیلنس ہو رہی ہے تو اس کو ہم یہیں پہ کر دیتے 11.35 تو یہ ہمارے پاس کہہ لیں کہ آلموسٹ اس کے حساب سے بیلنس ہم نے سیٹ اپ بنالی ہے کہ اگر یہ ٹی ایم آر ہم اس کو 11.37 اس کو دے رہے ہیں تو یہ انیمل کو اس کی ضروری ہے اس کو پورا کر رہا ہے جس میں اس کو انرجی کیلشیم فاسفورس ابھی ضرور سے زیادہ مل رہا ہے تو یہ بنڈے میں چینجز کر کے اس کو بیٹر ارجیس کر سکتے ہیں ڈرائی میٹر انٹیک سے اگر دیکھیں تو انیمل کو 11.37 کیجی ہم نے ڈرائی میٹر کھلایا ہے لیکن دیکھیں تو 12.56 کیجی انیمل کھائے گا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ انیمل کو ایک ڈیٹھ کیجی کا صرف یہاں پر ڈیفرنس رہ جائے جائے اب آپ اس کی کالکولیٹ کر لیں آپ دیکھیں کہ انیمل کو آپ نے اگر یہ ٹی ایم ار کھلا رہے ہیں تو انیمل کا ٹی ایم ار سات عربی یہاں پہ آپ کو مہنگا پڑ رہے مہنگا اس ویسے پڑ رہا کہ ہم نے اس کو ونڈا اس میں زیادہ کیا ہوا ہے اور زیادہ کرنے کی وجہ سے اس کی کس زیادہ آرہی اگر ہم ونڈا اور کم کر دیں ساٹھ یہ کر لیں تو ہماری کس کم ہو چینجز کریں تاکہ جو پروٹین کی ڈیفیشنسی ہے وہ پوری کر سکیں تو عام طور پہ کہ آپ کا جو اینی مل ہے اس کو تقریباً آٹھ نو کے جی تک میکسیمم جائیں تو ٹین کے جی تک یہ ٹی ایم آر میں آپ کی ریکوائرمنٹ پوری ہونی چاہیے تو اس میں آپ ونڈے میں چینجز کر لیں تاکہ جو چیزیں ایکسیس میں آرہی ہیں زیادہ مل رہی ہیں وہ اس میں کم ہو جائیں اور پروٹین کی کمی ہے وہ آپ کی تھوڑی سی وہاں سے بڑھ جائے تو اس طرح آپ کا راشن ہے بیلنس راشن بن جائے گا اور آپ اپنی کاؤس کو بھی اس کم کر کے ایک چیپ راشن جو ہے وہ بنا سکتے ہیں تو اس شیٹ سے آپ کہ لیں کہ آپ کے پاس ونڈے کی ریپورٹ اب الہیدہ سے اگر ونڈا بنا رہے ہیں وہ آپ کہا سا ہے گا اس کے بعد آپ کے پاس ساری اس میں کلکولیشن سے یہ ریپورٹ آ جائے گی کہ ونڈا آپ نے اپنا جو بنایا وہ کتنا دینا ہے اس میں خوشک چارہ یا سبس چارہ کتنا دینا ہے پھر اس کے بعد اس میں ساری چیزیں جو ہیں وہ کتنی ہوں گی ٹی ایمار ہم کتنا انیمل کو کھلا رہے ہیں ونڈے کی پرائز جو ہے وہ کتنی بن رہی ہے ٹوٹل فیڈ پرائز پر انیمل کتنی ملے گی اگر انیمل کا ملک ایک سو دس ہے ایک سو پانچ پر سیر کریں تو فیڈ کاسٹ آپ کی 52.73 اب یہاں پہ بھی ہم چیک کر لیتے ہیں جو ہماری ٹی ایمار کی شیر تھی تو 52.73 تو آپ کوشش دیکھے یہ شیٹ آپ کو بہت زیادہ ہیلپل ہوگی جت میں آپ ونڈا ٹی ایمار دونوں چیزیں بنا سکتے ہیں اور اگر ٹی ایمار نہیں بھی بنا رہے تو ونڈے کے ساتھ اگر سبس چارہ کھلا رہے ہیں تو اس کی بھی آپ کی کیلکولیشن ساری ایک اینیمل کے حساب سے ہو جائیں گی تو نیکسٹ آگے آتا ہے کہ آپ نے اینیمل آپ کے پاس اگر دس اینیمل ہیں تو ان کا کس طرح کریں گے تو میرا مشورہ ہوگا کہ آپ اینیمل کی گروپنگ کریں جو اینیمل زیادہ دودھ دے رہے ہیں ان کی مقدار اور ان کو زیادہ ضرورت ہوگی نیوٹینٹ کی ان کو آپ اسے حساب سے فیڈ کریں اور دوسرا گروپ جو آپ میڈیم پروڈیوسر ہے لائک آپ کے فارم پہ کچھ اینیمل دے رہے ہیں کچھ ساتھ لٹر دے رہے ہیں تو آپ دو گروپ بنا لیں کچھ کو ہائی پروڈیوسر میں کر لیں کچھ کو لو پروڈیوسر میں کر لیں اور اگر میڈیم میں بھی ہیں تو تین گروپ بنا لیں جو آپ کہلیں کہ جن کو آپ آسانی سے ہینڈل کر سکیں اس میں چارہ سب کے لئے سیم کر لیں لیکن ونڈے کی مقدار ضرورت کے مطابق دیکھتے ہوئے کر لیں ہر اینیمل کے لئے یہاں سے آپ کے پاس یہ ریپورٹ آئے گی شیٹ کو آپ یہاں سے رائٹ کلک کر کے اس کو مو اور کاپی کر لیں یا اس کو کاپی پیسٹ کر لیں ورڈ کی فائل میں تاکہ آپ بعد میں چیک کر سکیں کہ آپ نے پہلے گروپ کو کون سی دینی سی تو یہ www.food feed info سے آپ اس کو لے سکتے ہیں فارمر کو خود فیٹ فارمولیشن کے حوالے سے دی ہے لیکن پھر بھی اس میں کچھ گائر لائن کی ضرورت ہوتی ہے کہ ونڈا ہم نے کتنا دینا ہے ویڈ سٹرا کتنا دینا اور کس لیمٹ تک جا سکتے ہیں اسی طرح جب ہم ونڈے کو فارمولیشن کرتے ہیں تو یہ چیزیں جو ہم ڈار رہے ہوتے ہیں اس میں ہم نے کن چیزوں کا خیار رکھنا یہ میرا دیری پہ پہلے بھی لیکچرز موجود ہیں وہاں سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں چیک کر سکتے ہیں نہیں تو آپ ویڈیو کے میں فوڈ فیڈ انفو پہ آکے وہاں پہ سے بھی آپ ان question کو arrest کر سکتے ہیں تو آپ کے answer بھی دیے جائیں گے یہ شیٹ آپ کو سائٹ سے جا کے purchase کرنا ہوگی اور کیونکہ یہ کافی comprehensive شیٹ ہے تو یہ آپ کو helpful ہوگی آپ کو اپنے animal کو اپنے مطابق فیڈ بنانے میں اور اس کی cost کو ہوں گی میں نے email ID بھی دے دی ہے تو کوشش کریں کہ اس email ID پہ آپ کی جتنی بھی curries ہوں اس email ID پہ آپ اس کو send کریں تاکہ ان کو proper address کیا جا سکے یہ website admin جو ہے اس کو handle کرتا ہے تو accordingly مجھے forward کر دیتا ہے جو میرے concern کی ہوتی ہیں اگر ہم directly مجھ سے کریں گے تو اس میں پرولم ہی آتا ہے کہ بہت